اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تھی جو اس دور میں آ کر پوری ہوئی ہے جب قرآن نازل ہوا ہے تب تو صورت وہ تھی جو ہم پڑھ آئے ہیں اغرینہ بینہم العداوت والبغضاء الہ یعب القیابہ ہم نے تو ان کے مابین دشمنی اور بغض پیدا کر دیا دشمنی نہیں ہے شریر ان کی آپس میں اور ان کچھ تو خون ہوتا رہا ہے لیکن یہ کہ ایک پیشنگوئی تھی جو پوری ہوئی ہے اس صدی میں آ کر بالفورڈ ڈیکنریشن کے بعد سے صورتحال یہ بنی ہے کہ ان کا گٹ جوڑ شروع ہوا ہے اور پھر اسرائیل کی حکومت قائم ہوئی ہے اور وہ ہوئی ہے برطانیہ کے زیرے اثر اور امریکہ کے زیرے اثر اور اب بھی اگر وہ قائم ہے تو اصل میں انہی عیسائیوں کی سپورٹ کی وجہ سے قائم ہے وہ عیسائی سپورٹ جو کر رہے ہیں کہ ان کے ممالک کی ساری معیشت کو یہودی جو بینکرز ہیں انہوں نے قابو میں کیا ہوا ہے تو اب ان کا گٹ جوڑ جو ہے وہ اس درجے ہو چکا ہے آپس میں گچھ گئے ہیں کہ ان کی مالیات ساری عیسائی ممالک کی مالیات پر قبضہ ہے یہودیوں کا لہٰذا ان کی ساری سپورٹ جو ہے ویہوڈی سپورٹ وہ یہودیوں کو حاصل ہو رہی ہے مطبناو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے حمایتی اور پشت بناو بعضہم اولیاء اور بعض وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ اور جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی رکھے گا ان سے پیکٹ کرے گا ان سے اپنی حمایت تلاش کرے گا فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا پھر ہم اسے مسلمان نہیں سمجھیں گے ہماری نگاہوں میں وہ یہودی اور نصرانی ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا آج ہماری جو ہے اکثر موالک کی پولیسی کدھر جا رہی ہے اور قرآن کا فتوہ کیا ہے اس پر وہ آپ کے سامنے آگیا فَتَرَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَدٌ تو تم دیکھو گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ ہے جو سارِ اُولَ فِيهِمْ انہی کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں جو کہ آپ کشمیر کا مسئلہ پھر بھاگو یوں انہوں کے طرح پھر جاؤ فلا اور پھر فلا جاؤ داروں میں وہی سے معاملات تیہ کرواؤ گویا کہ ساری ہماری بھاگ دور تگو دور جو ہے پھر یہی ہے کہ انہی کے اندر تَرَلَّذِينَ فِي قُلُوبِ مَرَدٌ کیوں؟ اس لیے کہ دلوں میں روگ ہے نفاق ہے ایمان ہو اللہ پر اعتماد ہو اللہ پر یقین ہو اللہ سے خلوص اور اخناس ہو تو یقین ہوگا اللہ بدد کرے گا ہماری اِن تَنصُرُ اللَّهِ يَنصُرْكُمْ پھر آپ لڑ جائیں گے بھیڑ جائیں گے جب وہ روگ ہے اللہ پر اعتماد نہیں خود اللہ کے ساتھ مخلص نہیں توقع نہیں کہ اللہ بدد کرے گا تو اب رہ گیا یو انو اور امریکہ بہادو فَتَرَلَّذِينَ فِي قُلُوبِ مَرَدٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ وہ تو انہی کے اندر گھستے رہتے ہیں کوشش کرتے رہتے ہیں يَقُولُ لَا لَقْشَاً تُسِيبَنَا دَائِرَةِ اب وہ کہتے یہ ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ کوئی گردش زمانہ جو ہے اس کی ہم پر جو ہے کوئی مصیبت نہ آجائے ہم اس کے لئے ان کا سہارہ لیتے ہیں فَاسَلَّهُ عَلْيَاتِيَ بِالْفَاتِحَوْ عَمْرِ مِنْ عِمْدِهِ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی جلد ہی فتح لے آئے یا اپنے پاس سے کوئی اور ایسا فیصلہ ظاہر فرما دے فَيُسْبِهُ عَلَى مَعَصَرُّ فِيَنْفُسِي مِنْ عَادِمِينَ کہ پھر جو کچھ وہ اپنے دنوں جیوں میں چھپائے ہوئے ہیں اس پر انہیں دان اتنا بھی مہونا پڑے انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جن پر جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے پتہ چل جائے گا کہ وہی سب ہیں جو اصل دھوکہ دے رہے ہیں جن پر ہم نے سارا تکیہ رکھا تھا وَيَقُولَ اللَّذِينَ عَامَنُوا هَا أُولَائِ لَذِينَ أَقْسَمُ بِاللَّاِ جَهْدَاءِ مَانِهِ اور اس وقت پھر اہل ایمان کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے اِنَّهُمْ لَمَاكُمْ کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں حَبِتَتْعَمَادَهُمْ فَاسْبَحُ خَاسِرِينَ ان کے تمام عمال حبت و اکارت ہو جائیں گے اور وہ خسارے والے بن کر رہ جائیں گے صدق اللہ العظیم